اقا علیہ السلام کا فرمانِ عالی شان ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کے ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے کلیم اللہ کا لقب آپ کو ملا ہے جب دل کرتا تھا اللہ سے ہم کلام ہو جایا کرتے تھے ایک دن جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں تھکاوٹ ہوئی نیند کا غلبہ ہوا تو سوچا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرلوں پھر دل میں خیال آیا اگر میں سو گیا تو یہ بھیڑی بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور بازو کا تقیہ بنا کے لیٹ گئے کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک بھیڑیے نے کندوں پہ رکھا ہوا ہے اور بکریوں کی رخوالی کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے ارز کیا یہ تو بکریوں کا دشمن ہے اور یہاں بکریوں کی رخوالی کر رہا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کے ہو جاتے ہیں پھر جو بندہ چاہتا ہے جو بندہ سوچتا ہے جو بندہ کرنا چاہتا ہے اللہ ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں